رول آف لار کے ایسی کچھ چیز ہے اس ملک میں چاند لوگ ہیں جو رول آف لار کے لئے کھڑے ہیں عوام کا کوئی یہ خیر کھا نہیں ہے ایک سو نوے ملین جو رقم تھی وہ تو ساری کے ساری حسن نواد اور ان کا سارا سکینڈل تھا جو خان صاحب کی حکومت ہے خان صاحب ہے ان کے خلاب ایک قیدہ طور پر سازش ہو گئی خان صاحب پہ انہوں نے دو سو کیسے کے رونڈ آب آٹر کیسے کر دی ہے آڈیوز لیگ بھی ہو رہی ہیں اور ان کو خات بھی مل رہے ہیں یہ عوام کو بھی وارننگ ہے پاکستانی عوام کو بھی اور جو پلیٹیکل جماعت ہیں ان کو بھی اس ملک میں کوئی قانون نہیں انہوں نے وقلق اندر بھی درادیں ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس این این کے ساتھ میں ہوں اچھا ہم فرقان چھوڑری ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں سعید خان صاحب موجود ہیں سعید صاحب بتائی گا موسم تو بڑا ٹھنڈ ہے آڈیو لیگ کے جو کیس ہے اس میں بتائی گا جسٹیس بابر ستار نے بڑے دماغ دماغ قسم کے ریمارکس دی ہے اس کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے جو کیس ہے اس حوالے سے بتائی گا اچھا ہائی کورٹ کا ماحول کیسے ہے آپ نے دیکھا ہائی کورٹ کا ماحول ہے وہ تھنڈا ماحول ہے جیسے موسم ٹھنڈ ہے ویسے ہائی کورٹ کا ماحول بھی تھنڈ ہے سیچوشن یہ ہے کہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ تو آپ کو پتا ہے وہ کس بنتا ہی نہیں ہے بنایا یعنی اس میں انہوں نے جو مین اکیوز شوک کیے تھے وہ کیے تھے آٹھ آٹھ میں سے بشرا بی بی اور عمران خان کا ٹرائل کر رہے ہیں پکایا کسی کا نہیں اور جو وہ ایک سو نوے ملین جو رقم تھی وہ تو ساری کے ساری تے یہ نواز شریف کے جو بیٹے شریف تھے حسن نواز اور ان کا سارا سکینڈل تھا وہ پیسے کے سارے کے سارے برطانیہ کی حکومت نے وہ سارا سسٹم کیا تو وہ آگے سپریم کورٹ کے اکانٹ میں جب سپریم کورٹ کے اکانٹ میں آئے تو اس وقت پوری جو حکومت ہی اس میں سارے وزراء بیٹھے تھے پوری قبیرنہ کا یہ فیصلہ تھا اور ساری کی ساری جو امانٹ تھی وہ سپریم کورٹ کے اکانٹ میں آئی اب ہمیں مہت بار ذرائع سے یہ بھی پتا چلا جائے وہ ہی جو امانٹ ہے وہ اسی طرح سٹیٹ بینک میں پاکستان کے اکھدانے میں چلی گئی ہے تو پھر کس کس بات کا ہے یہ بنا رہے ہیں جو کسی طرح کوئی اس سے بہنی فیٹن نہیں لیا ہے وہاں پہ بچے بکایا طور پر یونیورسٹری ہے وہ جیسے یہ ملک ریاض صاحب ملک ریاض نے وہ گفت یہ ہے وہ تو ٹرس کے کام پہلے بھی کرتا رہا ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو اس کیس میں سزا دینے کے لیے اور سائفر کیس میں اس کو رلید دیانے کے جیسے وہ پہلے اپنا پراپوگنڈا کرتے ہیں نہیں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ القادر میں بھی کچھ نہیں ہے سائفر میں بھی کچھ نہیں ہے پھر جس نے کیس بنائے یا وہ پاگل ہے یا پھر آپ لوگ کوئی ایک سسٹم دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاگل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو خان صاحب کی حکومت ہے خان صاحب ہے ان کے خلاب ایک مقاعدہ طور پر سازش ہوئی ہے دیکھیں خان صاحب پہ انہوں نے دو سو کیسے کے رونڈ آبارٹ کیسے کر دی ہے اور آپ دیکھیں ٹریل کیسے ہوتا ہے اور اس کی جو اپیلوں کی سماتے وہ کیسے ہوتی ہے جس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ مجھے ایک بات بتائیں جب عدلیہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے عدلیہ کے ایڈیوز لیگ بھی ہو رہی ہیں اور ان کو خط بھی مل رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لاکھ کی جنگ ہے یا رول آف لاکھ کی ایسی کوئی چیز ہے اس ملک میں اس ملک میں ویرے ایسی کوئی بات نہیں یہ کہ سارے کا سارا جو سسٹم میں یہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے جس کیلئے کمپرومائز آج میں آپ کو ایک نیا اچھاک کرنے والا ہے یعنی خبر دے رہے ہیں آج آج خبر دے رہے ہیں نئی خبر یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا یہاں تاکہ کے الیکشن آٹھ فروری والا بھی اور اکیس اپریل والا بھی یہ عوام کو بھی وارننگ پاکستانی عوام کو بھی اور جو پلیٹیکل جماعتیں ان کو بھی ان سب کے لئے ایک سبق ہے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہماری بالا دستی ہے ہم ہی طاقتوار ہیں ہم ہی جنگل کے بادشاہ ہیں آپ تو کیلے مکہ رہے ہیں اب جو نیا پندورا بکس کھلنے والا نیا پندورا بکس یہ کھلنے والا کہ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا ہے دوسرا چیف صاحب کا آئے گا یا چیف آرمی صاحب کا آئے گا یا سپریم کورٹ کا آئے گا تو یہاں سے اندر جو ہے نا درادیں پڑیں گی اور گھر کا بیٹی کو یہ لنکا ڈائے گا تو ایک نظام یہ چلا رہے ہیں تو اس آپ کو تحریک نہیں بکلا خموش ہے اگر یہ ملک میں آپ کہہ رہے ہیں جنگل کا قانون ہے مائٹی زائیڈ ہے پھر بکلا کدھر ہیں کوئی تحریکیں نہیں ہیں میں آپ کا بتاتا ہوں جو بکلا ہے نا بکلا میں بھی تفریق ڈال دی گئی ہے کیونکہ جس طرح ہمارے پیشلے جو وزیر قانون تھے اور جس طرح بار کو پیسے دیئے گئے اور بار میں سیاست کی گئی انہوں نے وکلا کے اندر بھی درادیں ڈال دی یہ وکلا طریق دو ہزار ساتھ والی نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو ہم نے کوشش کی آپ وکلا بھی اتنے ڈرے سہم میں ہوئے ہوئے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو رول آف لا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ادربائی تو مفاد پرسک جب عدالتیں نہیں کھڑی ہو جب عدالتیں اپنے سب آرڈینیٹ کورس کو دفاع نہیں ان کا کر رہے ہیں ان کو اس طرح کا کوئی سیفٹی نہیں دے رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں تو تم اور میں اور وکلا کیا ہیں جب دیکھیں نا رول آف لا کی جنگ ہے رول آف لا کی جنگ چلتی ہے چکی کے دو پئی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ججز کا جوڈیشری کا دوسرا ہوتا ہے وکلا درمیان میں عوام پستے ہیں یا عوام ان کو انصاف ملتا ہے تو آپ جو جو اوپر والا اور نیچے والا دونوں چکی چلا رہے ہیں گندم یا اندر بنا رہے ہو تو عوام بان رہی ہے تو انصاف پھر کس چیز کا ہے نا اوپر والے سیف ہیں نا نیچے والے سیف ہیں تو پھر آپ کہیں کہ اس ملک میں انصاف ملے گا جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت سب کے ساتھ ہے سوتر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جیسے نون اٹھارہ میں یہ سارے سیلیکشن سیلیکٹیڈ تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹیڈ ہے اب دیکھیں کہ انہوں نے سب کو یہ ستر پہ جاتے سالوں میں جو ہو رہا کیا ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آئے انیس سو اکتر میں ایک تو ہم نے بنگلہ دیش کی صورت میں اپنا ملک کا ایک بازو گواہ دیا اب جو سیچویشن ہے اتنی لاکھ نون ہے تو اس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہمیں ابھی تک سبق نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور عوام جو ہے عوام بچاری کا کیا حال ہے عوام کا کوئی یہ خیر کھانی ہوئی ہے کتنے پنجاب حکومت ہے دن دن بار جو ہے وہ آنے کنال ہوئی ہے لوگوں کو جو وہ اتنے کسانوں کا برا حال ہے اور یہ بقای جو سسٹم ایک ہماری دنوں میں کیا کوئی خطرے کی گھنٹی بجھ رہی ہے دیکھ دیکھ گھنٹ خطرے کی گھنٹی مجھے تو نہیں لگتا سب ڈرے ہوئے ہیں خطرے بابر ستار ایک بندہ نا اس کے پیچھے پندرہ بیس نہیں ہنڈرڈ کی لینڈ لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اسصیفہ دے یہ نکلے اور ہم اس کی جگہ پہ آئیں جب جوڈیشری میں یہ حال ہوتا نا یہاں تو سب جوڈیشری جو ایک پیج پہ آجائے ان کو ڈیفینس دینا چیف آف سپریم کورٹ رہا ہے وہ دیکھیں کہ وہ سیچویشن جو بنی ہوئی ہے یہ دیکھ ایک ہر çalışتے ہیں توہ میںہ سب جو سلا بھٹ اس چیف رہا ہوں اینہ